بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں کلیجی چکن کلیجی ہے یہ مسالے والی بناوں گی میں اس میں گریبی والی یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مجھے دھواؤں میں یاد رکھیں میں آپ کو ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتی ہوں آپ دکھاتی ہوں کس طرح سے میں نے بنائی ہے یہ پیاز میں نے چار لی ہیں درمیانی پیاز لی تھی میں نے اور اس کو چوب کر لیا ہے باریک چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے اور ٹاماتر میں نے دو لی ہیں بڑے اسے بھی میں نے کٹ لیا ہے ہری مرچے میں نے چار لی ہیں اسے بھی کٹ لیا ہے اور کس طرح سے کٹنا ہے وہ بھی میں نے دکھا دیا کلیجی میں نے چکن کی اس کو اچھے سے ووش کر لیا ہے بہت 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 بہ سارا نکل جائے صحیح سے بوش کر کے میں نے رکھ دیا ہے اوائل گرم ہو گیا ہے اوائل گرم ہو گیا ہے ہم میں پیاز ڈال رہی ہے اس میں پیاز میں اس کو لائٹ گولڈن کروں گی تب تک میں اس کو ایک دو منٹ کے لیے فرائے کر دے رہوں گی پیاز کو ہمیں بلکل چھوٹا چھوٹا جس طرح سے کٹی ہوئی نظر آ رہی ہے اسی طرح سے کٹنا ہے اور چار پیاز لینا ہے درمیانی کیونکہ یہ مسالے والی چھکن کالیجی بنتی ہے اس کے لیے اتنی پیاز لینے زیادہ ضروری ہوتی ہے تاکہ گری بھی زیادہ بنے اچھی رکھتی ہے اسے میں جب تک گولڈن نہ ہو ڈالتے ہو گئی ہے ہماری پیاز میں اس میں ٹاماٹر ڈال رہی ہوں ٹاماٹر میں نے بڑے سائز کے دو ٹاماٹر لیے تھے یہ بھی میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں اب میں اسے پرائے کروں گی اب میں اس میں باقی مسالے ڈالوں گی ہلدی میں نے لیے ہاف ٹی سپون ڈال دیا ہے میں نے اس میں ٹو ٹی سپون میں پسی لال مرش کے ڈالوں گی ہاف اور ڈال دوں گی کیونکہ مجھے سپائس اچھا لگتا ہے ہاف ٹی سپون میں نے اور ڈال دیا ہے اب وہ نمک ہز بے زائے کا ڈالنا ہے آپ کو جتنا پسند اور نمک اتنا ڈال دیں اب اسے ہم پھر سے مسالے کو گریبی کو بنائیں گے ٹوڑا فرائے کرتے رہیں گے ہم اس کو اچھے سے میکس کر کے فرائے کرتے رہنا ہے اس میں تھوڑا سا مینے پانی ڈالا ہے تاکہ یہ مسالہ اچھے سے گل بے جا اور فرائے بھی صحیح سے ہو جائے تھوڑا تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا پانی ڈالا ہے میں نے اس میں سا پانی ڈالا ہے کریں ڈالا ہے موسیقی تین سے چار منٹ میں اس کو مسالے کو بھونا ہے اور تھوڑا سا پھانی ڈال کے تاکہ اچھے سے بن جائے اور اب میں اس میں کلیجی ڈالوں گی کلیجی میں ڈال رہی ہیں اس میں اب اسے میں پھر سے پھائے کروں گی تھوڑا ایک منٹ یا دو منٹ دو منٹ تک میں پھائے کروں گی اس کو چیکن کی کلیجی کیونکہ جلدی گل جاتی ہے اور میں نے اس کے چھوٹا کٹا تھا تھوڑا کیونکہ مجھے ایسے ہی اچھی لگتی ہے اتنی سائز میں اس کی اچھی لگتی ہے تو میں نے اس کو چھوٹا کٹا ہے سائز میں تو چیکن کی کلیجی جلدی گل جاتی ہے بس یہ اگر میں اس کو تھوڑا سٹیم دوں گی یہ جلدی گل جائے گی یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ بہت اچھی بنتی ہے بس ہمیں اس کو سٹیم دے دوں گی دس منٹ کے لیے پانی تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے اس کو سٹیم دے دیا ہے بلکل تھوڑا ڈالا ہے میں نے بلکل تھوڑا یہ دیکھیں ہو گئی ہماری کلیجی گل گئی ہے میں اس میں ہری مرچ ڈال لوں گی جو میں نے آپ کو دکھائی تھی کھاٹ لی تھی چار ہری مرچ لی تھی میں نے وہ ڈال دوں گی میں اس میں بس اب ہمیں سے ایک دو منٹ فرائے کریں گے پھرٹ سے بس ایک دو منٹ کے لیے میں اس کو فرائے کر کے پھر سے ڈگ دوں گی ایک دو منٹ کے لیے پھر میں سے ڈیش آؤٹ کر لوں گی پھر میں سے ڈیش آؤٹ کر لوں گی چکن کی کلیجی ہماری بن کے تیار ہو گئی ہے اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کر لوں گی ایک دو منٹ کے لیے میں اس کو ڈھک دوں گی پھر میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں ڈھک دیا میں نے ایک دو منٹ کے بعد میں نے اسے ڈیش آؤٹ کر لیا نکال لیا تھا اور دیکھیں یہ کتنی اچھی بنی ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دووں میں یاد رکھیں اور آپ سب خوش رہیں اللہ حافظ